بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پورے پورے بدلے قیامت کے دن ملیں گے جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا دوستو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا میار بھی بیان فرما دیا کہ اصل میں کامیاب وہ ہے جو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخلے کا اس کو پروانہ مل گیا یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات صحابہ کو یہ نصیحت فرماتے تھے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو لیکن افسوس کہ آج کا انسان موت سے غافل ہے اور اپنی زندگی کو دنیاوی لذتوں اور خواہشات کے حصول میں بسر کر رہے ہیں اور ہر کوئی موت سے غافل ہے جیسے اس نے کبھی واپس لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے یاد رہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو غفلت میں بسر کرتے ہیں اور دنیا کے خاطر اپنے رب کو بھلا بیٹھتے ہیں تو پھر انہیں توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی لیکن دوستو اس دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی کبھی نہیں ہے جو کہ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی لوگوں کا آوال بتانے والے ہیں کہ جن کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ جس نے بھی ان کی موت کو دیکھا اور اس بارے میں سنا تو اس نے ایسی موت پر رشک کیا اور یہ خواہش کی کہ اسے بھی ایسی موت نصیب ہو جائے ہم آپ کو نہ صرف ان لوگوں کے احوال بتائیں گے بلکہ ان لوگوں کی موت کے مناظر بھی دکھائیں گے لہٰذا ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو اس بات میں شک نہیں کہ ہم سب ہی نے ایک نیک دن اس دار فانی سے کوچھ کر جانا ہے لیکن مزہ تو تب ہے کہ ہماری موت ایسی ہو کہ جس پر آسمان بھی رشک کرے اور دنیا والے بھی اس پر رشک کریں اور یاد رہے کہ ایسی موت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے نصیب میں ایسی موت ہوتی ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اسی حدیث کے پیش نظر ہم میں سے ہر کو یہ دعا کرتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی موت سجدے کی حالت میں آئے لیکن بہت کم لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کو نماز یا سجدے کے دوران موت نصیب ہوتی ہے یاد رہے کہ انسان کی موت جس حالت میں ہوتی ہے تو قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا اگر کسی کی موت سجدے میں ہوگی تو اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا اور اگر کسی کی موت تلاوت کرتے ہوئے ہوگی تو وہ تلاوت کرتا ہوا اٹھے گا دوستو ہم آپ کو ایسی ہی ایک وٹرج دیکھانے والے ہیں جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل رہی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ اپنی ہی دکان کے ایک کولے میں جائے نماز پر نماز ادا کر رہا ہے اور جس وقت وہ سجدے میں جاتا ہے تو دوسرے سجدے کے دوران وہ اچانک سے مو کے بل لیٹ جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے اسی جگہ اسی حالت میں اپنی جان جانے آفرین کے حوالے کر دی یہ فوٹیج مصر سے سامنے آئی ہے اور اس شخص کا نام احمد السید بتایا جاتا ہے جو شادی شدہ ہے اور تین بچوں کا باپ ہے سوشل میڈیا پر جس نے بھی اس شخص کی موت کی ویڈیو دیکھی تو اس نے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ایسی موت پر رشک کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اس کو بھی ایسی موت نصیب ہو جائے دوستو یاد رہے کہ انسان کی موت کا وقت اور اس کی موت کی جگہ متعین ہے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے جب ان کی مقررہ میاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اسی طرح سورہ لکمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور نہ کسی متنفس کو یہ پتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض شباب میں اور بعض ادھیڑ عمر میں جبکہ باقی بڑھاپے میں داہی اجل کو لبائک کہہ جاتے ہیں بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں یہی دنیاوی فانی وقتی زندگی اخربی و عبدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عامال کروں ہرگز نہیں یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں لہذا ضروری ہے بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہم سے رازی ہو آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جدو جہود کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمارے رب کا تو یہ فرمان ہے سورہ عالم ران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں اسی طرح سورہ توبہ میں فرمایا دنیاوی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا دوستو ان آیات کے پیشے نظر ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے اپنا انیلیسز کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ہم اپنی اصل منزل کو بھولے ہوئے ہیں جو کہ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جانے والی ہے یاد رہے کہ موت کے ساتھ ہی انسان کے آمال کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ موت سے پہلے پہلے اپنے لیے توشہ آخرت کا سامان کر لیا جائے ورنہ موت انسان کو ایک پل کا موقع بھی نہیں دیتی اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے جس کی جتنی زندگی ہے جتنے لمحے اس نے اس دنیا میں گزارنے ہیں وہ پورے کرنے کے بعد وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا ہمیں اس مقصد کو پہچاننا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے یہ ایک امتحان کی تیاری کی جگہ ہے ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ڈھالنا ہے اپنی زندگی کو انہی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی روشنی میں گزارا ہمیں بھی انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے یہ چند روزہ زندگی یہ امتحان کی تیاری کے لیے ہمارے پاس ایک جگہ ہے جہاں پر ہم اپنی آنے والی عبدی زندگی کی تیاری کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور بے شک کامیاب ہے وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سے جانے ان جانے میں جو خطائیں ہوئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور کاش کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سجدے کی موت نصیب فرما دے آمین سمہ آمین دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ